اعوذ باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین صلوات پر اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزادران امام رزوی کالیج بومبی کی سیونتھ مجلس ساتھویں مجلس ہے فورٹین فورٹی سکس ہجرے کی جو لاسٹ ٹین یئرز آف پروفیٹس لائف ان مدینہ اللہ کے رسول کے آخری دس سال زندگی کے سکسٹی تھری یئرز کی لائف میں فیفٹی تھری یئرز آپ نے مکہ میں گزارے دس سال مدینہ منورہ میں میں نے جو ماروزے کیے آپ سے چھ دن دو ہجری تک ہم پہنچیں اور ابھی آٹھ ہجری باقی ہیں مجلسیں صرف تین ہیں آج کل اور پرس محرم تیزی سے گزر گیا وقت کی پابندی ٹائم کا فیکٹر there are so many factors جس کی وجہ سے ڈیٹیل نہیں آسکے اور کل میں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے لے کے چل رہا کل میں نے رد مظالم کے بارے میں آپ کی خواہش کے اوپر پڑا رد مظالم کچھ تو بریف ہوا کل کہ کیا کرنا ہے ہم کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے how to protect our self from رد مظالم یہ ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے ہوتا ہے کوئی بندہ چھپا ہو بچا ہوا نہیں لیکن اس کا اس گناہ سے بچنے کے حل بھی اسلام نے بتایا کہ اگر تم سے یہ خطائیں ہو جائیں تم سے یہ غلطیاں ہو جائیں تو تم اپنے آپ کو ایسے پروٹیکٹ کر لو کہ last moment پہ تم کو کوئی problem نہ ہو کل کا واقعہ آپ کے سامنے واقعہ میں نہیں پڑھا میں صرف یہ بتا رہا کہ اب جو کچھ ہوا ہم سے ہوا اب now you have realized اب ہم realize کر رہے کہ yes میں نے وہ غلطی کی تھی وہ کی تھی وہ کی تھی اب کیا کرنا اب اس کو clear کرنا ہم کو جو اپنے آپ کو clear کرنا ہے اس لیے کہ ہمارے دامن میں ہمارے عمال نامے میں جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ تو confirm ہے نا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں کوئی if and but نہیں ہے لازم ہے لازم ہے یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ایک ایک لمحہ آپ کا record کر رہے ہیں record کر رہے ہیں کہ اس کی یہ نیکیاں ہیں یہ اس کے گناہ ہیں اگر خدا نہ خواستہ نیکی کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو then we'll have big problem big 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 problem یہ یوں ہی نہیں ہے آپ کو you have to think what i'm saying آپ کو لازم ہم کو سونچنا ہے بیداری اسی لیے معصومین نے آپ کو طریقے بتائیں معصومین نے آپ کو دعائیں بتائیں کہ اس طرح مانگ کے اپنے گناہوں کو ماف کر لو کوئی شخص easy نہیں لے سکتا کوئی شخص یہ سونچ کے زندگی نہیں گزار سکتا چلتا ہے بابا چلتا بومبے میں ہوا نہیں چلتا زمین کے اوپر چلتا ہے جو خود چلتا ہے زمین کے نیچے نہیں اور سب کو جانا ہے کوئی آرام باغ جائے گا کوئی رحمت آباد جائے گا جانا تو سب کو ہے جانا ہے اور آنسر کرنا ہے ایچ این ایوری مومن اس کے بعد وہ پورا پیریٹ گزارنا ہے برزق کا اور ڈی آف ججمنٹ تک پہنچنا ہے جنت آج نہیں ہے جنت کلنے میں ملے گی لیکن وہ ملے گی ڈی آف ججمنٹ کے بعد جس کے سردار میرے مولا حسن اور مولا حسین سمجھ رہے وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ جَنَّمِ حدیثیہ نہیں روکھی پھر فوراں کیا کہا وَأَبُوْهُمَا خَيْرُ مِنْهُمَا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہیں سمجھ رہے ہیں تو سب کو جانا ہے لیکن کب جانا ہے ڈی آف ججمنٹ کے بعد اگر یہ گناہ اپنے ساتھ دے کے جاؤ گے ردہ مظالم کا تو ہنڈر پرسنٹ پرابلم ہوں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اپنے اکاؤنٹ کو کلیر کرنے کے لئے اپنے اکاؤنٹ میں یہ گناہ کو ہٹانے کے لئے جو ہمارے بیک آف ہور مائنڈ رہتا بھی نہیں کہ میں نے پندرہ سال بیس سال کی ایج میں کوئی گناہ کیا ہے اس کا جواب پیسے کہا ہے کسی اس کا تو دینا ہی دینا ہے اسلام صرف ایک چیز کا تخصہ کرتا ہے کہ سوسائٹی کو کلین کر دے اگر ہر آدمی احتیاط کرے تو آپ کی سوسائٹی کتنی ری فائنڈ ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے وہ اسلام چاہتا ہے اللہ کا رسول وہ اسلام نے کرا ہے اسی اسلام کو حسین نے بچایا رسول نے جو محنتیں کی وہ اس لئے محنتیں کی کہ دین بچ جائے اسلام بچ جائے اور ایسی محنتیں کی کہ اللہ نے کے آخر آج ہجری کو کہہ دیا دس ہجری کو کہہ دیا جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا کیا کہا الیوم اکملتا لکم دین اکم آج میں نے دین کو مکمل کر دیا جو مشن آدم لے کر آئے تھے وہ مشن آج کمپلیٹ ہو جائے تو یہ چیز یاد رکھو اس کا تریخہ کیا ہے اس کا تریخہ یہ ہے کہ یا آپ مثال کی طور پر بومبے میں 500 روپیس کی کوئی ویلیو ہے 500 روپے کی کوئی ویلیو ہے Every month کسی دینی مدرسے میں دے دو اور دے کے رسید لو رد مظالم کی کوئی مدرسے میں یہ پیسہ غریب کو نہیں دے سکتے آپ رد مظالم کا پیسہ یہ پیسہ کسی کوئی آکے مانگ رہا آپ نیت کے لئے کہ میں رد مظالم کے پیسے ویسا نہیں کر سکتے اس پیسے کو دینی مدرسے میں اور بومبے میں اتنے مدرسے آپ لوگ جان سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ جائیے وہاں پہ اگر آپ دیں گے اور یہ لکھوا کے رسید لے لینا کہ رد مظالم ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ رد مظالم کا پیسہ میں زیادہ مان نہیں بتا رہا ہوں 500 روپیس نہیں دے سکتے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو گناہ آہیستہ آہیستہ ریز ہوتے جائیں گے سواب ان کو ملے گا کہ جو ہم مال کھائے ہوئے ہیں ان کو اس کاجر ملے گا یا دوسرا دریخہ ہے اس کی نماز ہے بعض علماء دو لکھتے ہیں بعض علماء چال لکھتے ہیں دس دس سورے خوری کے ساتھ پڑھنا ہے نیت کرنا ہے کہ میں دو رکھا نماز رد مظالم کی پڑھتا خربتیں لے لگا اور نماز کے بعد دعا کرنا بی بی کی تذیر پڑھتا ہے کہ پروردگار جو کچھ مجھ سے گھنا ہوا وہ اتنا قریم ہے مثال کی طور پر تم نے آج نماز پڑھی اور کل مر گئے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بہت آسانی سے سن لیا آپ اتنا قریم ہے وہ یہ نہیں کہا کہ کوئی بڈن ڈالے تمہارے تمہاری نیت پر عجر ملے گا تمہاری نیت ہے کہ میں رد مظالم اس لئے کہ یہ رد مظالم ایک ایسی ٹوپک ہے کہ جس کو کوئی چھڑتا ہی نہیں awareness ہی نہیں ہے رد مظالم عراق ایران میں سب سے زیادہ جسے خمز دیا جاتا ویسے رد مظالم کے پیسے دی جاتے ہیں مدرسوں میں وہاں پہ ایک awareness ہے very sad to say this یہاں پہ we don't talk about رد مظالم بار اینی آم آج کی مدنس بھی پوری اسی پہ جائے گی پرسوں کی جو مدنس جب جہاں پہنچی تھی وہیں سے لے کے چلتا ہے دو ہجری رمضان کے روزے واجب سیکنڈ ہجری اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ مولا حسن کی بھی ولادت ہو گیا مولا حسن دنیا میں آگا نسلِ رسول کا آغاز ہو گیا نسلِ رسول کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں بنتِ رسول کے بطن سے I'm very clear کوئی ام المومنین کے بطن سے نہیں بہت try it کیا ہوئی بھی جنابِ ماریا سے جنابِ خاسم کی ولادت بھی ہوئی لیکن اللہ نے جنابِ خاسم کو اللہ کے رسول کے دو بیٹے بھی تھے ابراہیم اور خاسم ایک بی بی ختیجہ دلکبرہ سے تھے ایک جنابِ ماریا سے دونوں کو اٹھا دیا کیوں؟ اس لئے اٹھایا کہ مخامِ فاطمہ کو بتانا تھا نہیں سمجھ رہے اگر بیٹا ہو تو اس کا حصہ زیادہ ہے بیٹی کا کم ہے فاطمہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی چیز کم ملے فاطمہ کو سلوات پڑھ لیں محمد مخامِ شہزاد یہ کون ہے ہر جگہ سے اللہ نے سب کو ختم کیا یہی تو ریزن تھا کہ بی بی جب دربار میں گئی تو کسی نے نہیں کہا کہ اور کہاں ہیں کسی نے نہیں کہا لیکن آج کا مسلمان بولتا کہ رسول کو اور بھی بیٹیاں دیں بیٹیاں تھیں تو ختم ہو گئی بیٹی نہیں تھی بیٹے تھے بیٹے تھے اور اسی لئے اللہ کے رسول کی کنیت اب الخاسم ہے اور کہ خاسم کے بابا بیٹے تھے ایک بیٹی تاریخ میں نہیں ہے ہی بھی تو ایڈاپٹر ہوگی جو بھی ہوگی لیکن فاطمہ only doctor of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم only doctor ہم proudly اور تاریخ سے history سے بتا دیں تو بی بی کے نسل بی بی کی جو نسل چلی وہ مولا حسن سے چلی مولا حسن سورہ کوسر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے اور رسول کا بیٹا کہہ گایا حسن اور حسین اور پورے معصومین اسی لئے آپ دیکھو سارے اماموں کو یبنا رسول اللہ بولتے ہیں یبنا علی نہیں بولتے ہیں یبنا علی تو ہے یبنا رسول اللہ بولو یبنا علی بولو ہمارے لئے تو ایک ہے نہیں پورے بچوں کو اللہ کے رسول کو ایون دشمن بولتا تھا یبنا رسول اللہ مولا حسین کو آخری وقت میں عمر ساتھ نے یہی تو کہا تھا یبنا رسول اللہ کہہ رسول اللہ کے بیٹے حارون رشید کے زمانے میں ساتھوے امام کے واقعات میں ملے گا یبنا رسول اللہ تو رسول کے بیٹے کہہ لائے یہاں پہ اللہ نے فطرت کو بدل دیا نہیں سمجھے فطنیچر کیا ہے یہاں بومبے میں اگر کسی کو لڑکی ہوئی تو ہم کیا بولتے ہیں ارے اس کی نسل ختم ہوگی لڑکا ہوئی نہ دنیا میں نسل چلتی جنریشن چلتا لڑکے سے لڑکی سے نہیں لیکن مقام فاطمہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے بیٹے کو بیٹوں سے اللہ کے رسول کی نسل کو چلایا خیامت تک آج جو نسل رسول باقی ہے وہ شہزادی کونین کے بطن سے جو بچے آئے ان کی یہ دو ہجری میں یہ دو انسیڈنٹ ہوئے تیسرا جنگ بدر دو ہجری کے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ جنگ بدر میں کیا ہوا دعا کی رات ہے ابھی بھی جب بھی نیکس جیئر انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں سولہ رمضان کی رات میں دعا کی رات ہے یاد رکھنا سترہ رمضان جنگ بدر کا دن ہے میں بہت شاٹ کر رہا اس کے اور کئی واقعات ہے چھوڑا تین ہجری کا جو امپورٹنٹرین واقعات وہ یہ ہے کہ مولا حسین دنیا میں آئے حسین ابن علی کی ولادت ہے آپ کو پتہ ہے یہ پنجتن کی آخری شما ہے حسین کا آنا دین کا بچنا محمد 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 مجھے مجھے بولا گیا کہ باہر جو چیرس ہیں اتنی ماشاءاللہ چیرس بڑی یہ بزرگوں کے لیے ہے جوانوں کے لیے تھوڑی جو ینگ جو ینگ سٹرز بڑھے ہوئے نا ان سے کہہ رہا فرش اعضاء پہ اور ثواب زیادہ مل جائے ابھی سے بزرگ مت بن جاؤ ابھی سے اب بزرگ مت بنیں ابھی آپ جوان ہیں جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ان سے ریکٹوست ہے کہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ فرش اعضاء پہ آ جاؤ سلوات پڑھ لیں محمد والی تو تین ہجری تین ہجری کے واقعات میں مولا حسین کی ولادت ہے جو سب سے امپورٹن ورک ہے حسین ابن علیہ ہے اور اسی تین ہجری میں جو بدر سے بھاگ کے گئے تھے ظالمین کافرین اور مشرقین یہ لوگ واپس آئے مکہ سے اور اب جب آئے تو اور ویل ایکیوبڈ ہو گئے اور ہتھیاروں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے آپ ماشاءاللہ سب عمرہ کرے ہوئے ہوں گے سب مدینہ منورہ کی زیارت کرے ہوئے نہیں کریں تو اللہ جل سے جل کرائے مدینہ منورہ میں سرکار کا جو روزہ ہے اللہ کے رسول کا جنہ دل بخی کے سامنے اللہ جنہ دل بخی کی تعمیر کرا دے اور فلسطین میں جو مسلمان بے گناہ مسلمان اس ظالم حکومت کے اس میں آگئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے دعا کرنا کہ اللہ ان کو ظالموں سے نجات دے اور مسجد اقصہ جو ہمارا پہلا قبلہ ہے اس کی تو حفاظت فرمائے دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے پرچم اسلام کو سربلند فرمائے دوستو مولا حسین کی ولادت کے مدینہ تین شابان کو ولادت ہوئی ابھی میں ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ یہ لوگ سارے کافر و مشکین جو بھاگے تھے بدر سے ان کو وہ ریونج تھا عرب کا ریونج بہت خطر نسل بدلہ لینے کا ان کے پاس جذبہ بہت ہے عرب میں اور اتنا اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ سارے جو سورما تھے سب ختم ہو گئے ابو لہب جیسی چیز ختم ہو گئی ابو لہب ختم ہو گیا تبت یدہ ابو لہب پورا سورہ قرآن کا ظالم کتنے ظالم ایک یزید کا دادا بچ کے چلا گیا تھے جو اسلام کے بیڑے کو غرق کر دی یہ لوگ سارے کے سارے بدلہ لینے کے لئے رسول سے کہاں آئے پھر مدینہ مدینہ میں سرکار کا جو روزہ ہے آپ کے ذہنوں میں مسجد نبوی مسجد نبوی کے سامنے جنت البخی یہ ڈاؤن ٹاؤن تھا اس سیٹی بتائی گئی پندرہ بیس ہزار کی آبادی ٹوٹل پاپلیشن فیفٹین سے ٹوینٹی تھاؤن پاپلیشن میں جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہ مسجد نبوی تھی اس کے اطراف میں ساری شاپس تھی مارکٹس تھی جنت البخی سامنے تھی اتنی بڑی نہیں تھی بہرحال بڑی تھی لیکن اس انداز کی نہیں چھوٹا سا شہر سمال سمال لینز عرب کے اس لئے کہ کوئی کار یا بس کا تصور نہیں تھا سارے کیمیل اور ہورس پہ ٹریول کر دی یا پیدل جاتے تھے یہ لوگ اگر آج آپ مدینہ جائے وہاں سے جناب حمزہ کی لہت کتنی دور ہارلی فور کلومیٹر وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں چار کلومیٹر کے اوپر جناب حمزہ جناب حمزہ جو اللہ کے رسول کے چچا یہ اتنی بڑی پرسنالیڈی ہے ابو طالب کے چھوڑے بھائی عبد المطلب کے چھوڑے بیٹے جناب حمزہ اتنے سٹرونگ تھے جندل کبرا کے بعد حمزہ تھے دیوار وزور تھے اور بہتی بریو سٹرونگ پرسن اتنے سٹرونگ پرسن کہ اور آج ان کی زیارت آج بھی موجود ہے میدان احد میں اتنی امپورٹن زیارت ہے کہ اللہ کا رسول کہتا کہ جو میری زیارت کو آئے اور حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا اتنی بڑی زیارت ہے جناب حمزہ کتنی دور ہے چار کلومیٹر کے جناب حمزہ کے لئے مولا اللہ کے رسول کا ایک جملہ اور سے سنو یہ تیسری جنگ میں کہا تھا احد میں جنگ جناب حمزہ شہید ہو گئے تھرڈ جنگ میں جب امام حفاظت کر کیا یقین ہے مولا کے لئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول کہ کہ اس کی حفاظت کر برحال اس جنگ حمزہ موجود تھے اسی جنگ میں جنگ حمزہ شہید دو ہزار کا لشکر لے کر یزید کا گرن فاظر احد پہنچ احد سامنے شہر مدینہ پلان اتنی سیکرٹ طریقے سے آئے تھے اتنی سیکرٹ کہ مدینے والوں کو معلومی نہیں ہوا دو ہزار کا لشکر ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے حصے میں آکے مدینے پہ حملہ کر رات کے حملہ کر رسول کو ختم کر وہ دل میں بدلا تھا سارے کے سارے اتنی خریب آگئے چار کلومیٹر کے فصلے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ سب آئے مکہ کے کافر ان آگئے اب ان کو لشکر کرتے ہیں کرنے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا تھا لوگوں کو گھر سے نکالنا ہتھیا لے کے نکلنا جانور لے کے نکلنا آسان بات دی آج پرابلم میں اس زبانے میں تو اور پرابلم لوگ ایکس کیوزز کرتے تھے ایک عجیب پریشانی اللہ کے رسول نے چند گھنٹوں میں پورے لشکر کو اسلام کے تیار کیا اور اوہر کے میدان میں پہنچ گئے کہ سیڈی کے اندر انٹر نہ سیڈی کے اندر انٹر ہوں گے تو تکلیف ہوگی عورتیں ہیں خدا خستہ زیادہ نقصان ہوگا پورے لشکر کو لے کے آپ اندر چلے گئے باہر چلے گئے وہاں پہ یہ وہی جنگ ہے کہ جب گئے تو آج بھی وہ پہاڑ ہے دو پہاڑ ہیں ایک پہاڑ جو پیچھے سے آرہ تھا وہاں پہ اللہ کے رسول نے نائنٹی ڈو مسلمانوں کو نائنٹی یا نائنٹی ڈو مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ یہ مورچہ سمال لے کیوں دشمن پیچھے سے آکے حملہ نہ کرے اب رسول کا جملہ سنو ہم جنگ جیتے یا جنگ ہار جائے تم اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا پھر کہا ہم جنگ جیتے یا ہار جائے تم کو یہ مورچہ چھوڑنا نہیں تم کو یہ ڈہن آئے اسلام کی حفاظت سب کھڑے ہو گئے ادھر جنگ شروع ہو ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جنگ سیکنڈ اسلام بیٹل اوہد جنگ شروع ہو ہی اور جنگ جنگ تیز ہو تیز کیوں اور نہیں جنگ تیز ہوئی جب تیز ہونے لگی تو مولا کی تلوار توٹ گئی تلوار کی وہ توٹ گئی تلوار کا توٹنا تھا علی میدان چھوڑ کے آئے نہیں علی کی تاریخ میں کوئی بتائے کہ علی نے میدان چھوڑا کررارن وغیر فررارن کا نام علی ہے میدان نہیں چھوڑے جو کھجور کے جھاڑ کا تنہ ہوتا علی تو جس کو چاہے تلوار بنالے یدلہ ہے یدلہ نہیں جو چاہے جس کو چاہے حکم دے دیں وہ تلوار بن جائے اب تلوار چندنے لگی اس سے ماننے لگی اور مولا کا ایک طریقہ اور تھا کہ جب کبھی تلوار ایسا ٹوٹے تو دوڑ جائے ہتھیار دوڑ جائے تو سامنے والے سے لڑنا کیسے مولا کرتے کیا تھے دو کو لے سر ٹکرا کے پھیک دیتے تھے ایسا اٹھاتے تھے پھر ان کی تلوار نہیں کبھی ایک خدم پیچھے نہیں ہٹے ہمیشہ بننے والے کا نام علی ہے سمجھ رہے ہیں بننے والے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار دوڑ گئی what you want me to do میں کیا کروں اللہ کا رسول بہتر جانتا تھا اللہ بہتر جانتا تھا کہ تلوار ٹوٹے گی تو کوئی اور تلوار آئے گی نہیں نہیں سمجھ تو جب کہا what you want me میرے پاس کوئی نہیں سوائے علی یہ تیرا ولی اس کی تلوار توٹ ابھی الفاظ کے جملے سرکار کے جملے ختم نہیں ہوئے آسمان پہ ایک آواز گنجی جبرائیل کی آواز کہ لا فتح الا علی لا صحف الا ظلف خان یہ بھی ایک عجیب تذبیع دوستو جب موقع ملے پریشانیوں میں گھر جاؤ تو یہ پڑھو چتنی دفعہ چاہے پڑھو تمہارے پرابلمز دور ہوں گے اس لئے کہ امام علی کا اس وقت کی مسئبت کو ظاہری طور پر اس وقت کی پریشانی کو دور کری تھی یہ کیا اس کا مطلب کیا لا فتح الا علی کہ علی سے بڑا کوئی فتح کرنے والا نہیں ہے اور ظلف خان سے بڑی کوئی دلوار نہیں کیوں ظلف خان کوئی خوبصورت دلوار کا نام نہیں جیسے ہوتی دلوار آپ دلوار سمجھتے ہیں نا کوئی خوبصورت دلوار نہیں تھی دیکھنے میں آرڈنری تھی سامنے دو موہ تھی تھی نارمل دلوار لیکن کبھی اگر مولا یہاں ہے اور وہاں کے بندے کو ماننا چڑھے تو یہیں کھڑے رہ کے بھی مارتے تھے وہ علی کے مزاز سے واقف تھی نہیں سمجھ رہی مزاز یہ علی سے واقف علی کی نیت سے واقف علی کے ذہن سے واقف کہ اس وقت میرا مالک چاہتا کیا ہے وہ کام کر دی تھی مزاز سے واقف تھی چاہتا کیا ہے علی اچھے اور ایک بات بولو ذلف خار کو چھرانے کے لیے کافی لوگوں نے ٹرائی کیا کسی کے ہاتھ لگی نہیں لگی نہیں کیا مطلب ذلف خار ہر کی بھی ہے کربلا میں مولا حسین کی شہدت کے بعد کیا تھا نہیں چھنا سکے جب بھی کوئی غیر جملے سنو جب بھی کوئی غیر معصوم سلف خار کو اٹھانا چاہتا تو میں اپنی زبان میں بول رہا وہ ایک تنکی ہو جاتی دو تنکی ہو جاتی اس لیے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں جمین نہیں سکتی تھی سوائے حجت خدا کے سوائے امام کے کیوئی اٹھائی نہیں سکتا تھا لازم تھا کہ معصوم اٹھائے جو حجت خدا وہ معصوم سے چلتی ہوئی آج زمانے کے امام کے پاس جس طرح ان کے دادا نے جنگ کی اسی طرح امام بیاد کرے گا انشاءاللہ وہ ایک ٹاپک الگ تو کوشش کرتے رہے اسی جگہ آج بھی مدینے میں جنگ اہت کے میدان میں کبھی میرے ساتھ عمرے پہ چلے تو بتاؤ ظلف خار کا اثر اب بتاؤ خوت پروردگار کا اثر علی مظہر قوت پروردگار کے علی مظہر صفات پروردگار کے اللہ کے 99 نیم سے ہر صفت کا علی مظہر ہے ہر صفت کا مظہر علی بندہ وہ خدا ہے بار بار کلیر کر رہا علی بندہ وہ خدا ہے خدا کی طاقت یہ میرے مولا کا جملہ ہی کہ میں بندہ ہوں سجدہ کر کے بتایا کہ میں کتنا خریب ہوں بندہ کتنا محبوب بندہ ہوں پہلے شکر ادا کیا پہلے سجدہ کیا اس کے بعد کہ اے میرے رب اللہ تو یہ جنگ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے جلویخار ٹوپ جلویخار میری لیکن یہ ظالموں نے کافر و مشکین نے سر اللہ کے رسول میں زبردست حملہ کیا حملہ کر کے نیچے کائی نیچے جو کائی تھی مطلب ایک جنگل ٹائپ اس میں پھک دیا اور آواز ملنگ گٹی کہ تمہارے محمد مارے گئے رسول مر گئے یہ جنگ میں شہزاد یہ کونین آگئی تھی جنگ میں مارے گئے ہر طرف مسلمان جو so called مسلم تھے میں نے یہ جملہ بول کے اپنے آپ کو بچایا آپ کو بیدار کیا so called زبان سے جو بول رہے دیکھ ہم مسلمان ہیں وقت پڑھا رسول کو چھوڑ کے چلے گئے سب سب چلے گئے بھاگ آپ پراؤڈلی بولنے لگے تین تین دن چار چار دن کے بعد واپس آئے چلے گئے رسول کو جھوڑ اب رسول کا سوال اور مولا علی کا جواب جب کوئی نہیں تھا میرا مولا اکیلا تھا جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہے تھے چاروں طرف سے چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے تو اس وقت اللہ کے رسول نے مولا سے پلن کے پھجھا کہ یا علی سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تم نے کیوں نہیں چھوڑا تو کہا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا ایمان کے بعد کفر نہیں ہے تب بات سمجھ میں آگئی جس نے اطاعت رسول نہیں کیا وہ ختم ہو گیا جس نے رسول کا ساتھ چھوڑا وہ ختم ہو گیا ایمان کے بعد کفر کیسا یہ مولا کا جملہ کسی اور کا جملہ نہیں سلوات پڑھ لیں مولا سب چلے گئے مولا نے بچا دیا رسول کو پروٹیکٹ کر لے کے آنے اب جب جی دی وی جنگ ہارے کیسا ظاہری طور پر اتنے شہید کیوں ہیں اہد کے خالد ابن ولی ظالم نے پیچھے سے آکے حملہ کیا کیوں حملہ کیا یہ جو رسول نے مورچہ دیا تھا اور یہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم ہم جیتے یا ہارے تم اس مورچہ کو چھوڑ کے باہر نہیں آئیں ان لوگوں نے جیسی جنگ جیتے تھے اور مال غنیمت مل رہا تھا لوٹنے کے لئے اوپر سے نیچے آ دیا مورچہ چھوڑ دیا میں ہمیشہ یہاں ایک بات کہتا ہوں لوگ کہتے کہ غدیر کے بعد علی بابا جب رسول کی زندگی میں نائنٹی پسند نافرمانی کر سکتے نہیں رسول کی زندگی میں رسول کی بات نہیں سن کے نافرمانی کر رسول پہتے چھوڑنا نہیں وہ چھوڑ کے آگ ہے تو رسول کے آنگ بھنونے کہ بات ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں جو چاہے کر اور وہی کیا اسلام تھا بیڑا خرق کیا چھوڑ دیا اسلام تو نائنٹی پرسن مسلمان رسول کے سامنے رسول کی نافرمانی کر رہے آپ امیجن کرے یہ مسلمان تھے ان کو مسلمان ملے تو اہت میں آخر میں صرف میرے مولا کی تلوار چلی جسے اللہ کے رسول کو بچا کر کائنات کا مالک جو ہمیشہ سب کو بچاتا ہے آج اپنے سردار کو بچا کے لائے صرف بچا کے بھی نہیں لائے بلکہ یہ مسلمان جو بھاگے کہ اللہ کے رسول کو مولا نے ایسا اٹھایا بلند کیا بلند کیا بلند کیا بلند کر کے کافر اور مشرقین کو بلو دیکھو محمد زندہ ہے کافر اور مشرقین کے سامنے رسول کو بلند کر کے پورے کافر اور مشرقین کو بتا کنفرم کر دیا کہ یہ غلط فہم ہی مت رہو محمد زندہ ہے دیکھو زندہ ہے اللہ کے رسول کو اٹھایا تو رسول کے دل میں بھی ایک خواہش تھی کہ کبھی مجھے بھی موقع ملے کہ میں بھی علی کو اٹھاؤ ہوں علی نے کافر اور مشرقین کے سامنے مجھے اٹھایا میں مسلمانوں کے سامنے اور یہاں پہ تین چار ہزار لوگ تھے میں ایک لاکھ کے لشکر میں علی کو اٹھا کہ اٹھا کیسے سکتے اور رسول کو ایسے خطبہ دے دیا خطبے کے بعد ممام علی سامنے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے خریب بولایا جب مولا خریب آئے تو ایسا پلٹایا پلٹا کے مجھے کی طرف چہرہ کیا پیچھے سے اٹھایا اتنا بلند کیا اٹھا کے ایسا بتایا میدان میں کہا جانتے ہو کون نے جانتے ہو تو پورے مجھے کو معلوم ہی نہیں تا کہ کیوں اٹھایا پورے مجھے نے بکھارا علی 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 اب پتھا چلا کہ رسول نے بھی علی علی کرا دیا ایک چیز اور یاد رکھ ہم مولا کے فضائل پڑنا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا نہ ان کے خلاف مجھلس میں کوئی نعرے لگانا اس لیے کہ ضرورت کیا ہے ان کے خلاف مجھلس میں بولنا سب مولا کے فضائل سنو علی علی کرو جو دوسرے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا میں لے بھی نہیں سکتا پبلک لی ان کے خلاف کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں وہ وہ ایسے وہ ایسے کسی پہ مجھلس میں بیٹھ کے لانت مت کرو ہر وضا کا آدمی بیٹھا بھائے تمہارے سامنے ہر وضا کا آدمی تو جو کرنا ہے گھر پہ مسلح میں بیٹھ کرو لیکن مسلح پہ بیٹھ کسی پبلک امام علی کے کردار سے امام علی کے اخلاق سے خریب کرو لوگوں کو دور مت کرو علی کے نام میں بھی وہ طاقت ہے کہ ہم ہمیشہ مولا کے فضائل سنانا مولا کے کردار کے بارے میں سنانا مولا کا علم بتانا مولا کی شجاعت بتاؤ مولا کا حلم بتاؤ مولا کی سخاوت بتاؤ مولا کی عبادت بتاؤ یہ ساری چیزیں امام علی کے بتاؤ اس سے امپریس ہو کے اور یہ بتاؤ کہ مولا کتنے خوش اخلاق تھے کتنے سارٹ سپوکن تھے وہ سارٹ سپوکن نیس اپنے پاس پیدا کرو کہ علی اگر بات بھی کرتا تھا تو اتنی محبت سے بات کرتا تھا دشمن سے بھی بات کر رہے تو سوفٹ لی بات کر رہے یہ چیز تو مولا علی کے بتاؤ کہ جس سے لوگ امپریس ہو کے علی کی طرف آئیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ریزی کالیج کے میمبر سے بول رہا اپنی پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل لائف میں یہ کوشش کرنا کہ امام علی کے خریب لوگوں کو کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے محرم کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مولا حسین کے خریب کرو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ ہم جب آرہے مجلسوں میں حسین کی ذکر کے لئے سننے آرہے یہ ایک بگ بلیسنگ ہے ایسے آنر مجلس میں آنا فرش عذا پہ بیٹھنا ذکر حسین سننا یہ سب سے بڑا آنر ہے سمجھ رہے آنر کیا ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ ہم کو اس نے حسین کی مجلس کے لئے چند یہ پریکٹس نہیں ہے کہ گھنٹہ ہو بیٹھے ریزی کالیج میں چلے جاؤ اتنا بڑا مجمع ریزی میں بیٹھا ہو آزار وں سے مولا تم کو سلامت رکھ آباد رکھ حسین ہی یاد رکھ کردار مولا حسین سے اپنی طرف کرو اس کے بعد جب مجلس میں نیاز بڑھتی اس کا احترام کرو ریزپیکٹ کرو نیاز کا میں آپ کو نہیں بول رہا میں اندر بول رہا ان لوگوں کو بول رہا پلیز ریزپیکٹ کے ساتھ نیاز کو لو تمہارا حصہ ایک ہے میں بہت کلیر بات کر رہا نیاز میں میرا حصہ ایک نیاز مجھے ایک لینا ہے اگر جو ہوسٹ ہے وہ دس دیرے تو لے لو خود نہیں لینا اس لیے کہ ہو سکتا کسی اور کا حصہ تمہارے پاس آ جائے کم پڑ جائے گی بانی مجلس شرمندہ ہو جائے گا حصہ ایک ہے تم ایک ہی حصہ لے اگر بانی مجلس دس دیتا دلو حسین کا صدقہ چھوڑو مط لیکن زفردستی کبھی نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا بری بات دوسروں کا حق ملے یا نہ ملے مجھے مجھے یہ دیکھو نیاز یہی تو کمال ہے ذکر حسین کا نیاز حسین کا نیاز بھی چکلو گے تو وہ نیاز حسین شفا ہے اس میں تھوڑی بھی کھاؤ اس میں شفا ہے بس مجھے یہ بولنا تھا یہ باتیں سلوات پڑھ لیں محمد تین ہجری تین ہجری تک پہنچا تین ہجری کی سب امپورٹن دو تین چیز میں نے بتا اہت میں ایسی شکست ہوئی تین کہ پھر یہ مو دکھانے کے خابل نہیں رہ مکہ میں مو دکھانے کے خابل نہیں رہ اب انہوں نے جب تھرڈ اسلامی بیٹل ہوئی اس میں انہوں نے کافر اور مشرقین نے اپنے ساتھیوں کو نہیں جمع کیا بلکہ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کے بیک کیا کہ اب ہم جناب حمزہ کی شہادت بھی مسلمان کو ثرڈ اسلام بیٹل وہ صرف اور صرف میرے مولا کی وجہ سے جیتا گیا اگر علی نہیں ہوتے ختم ہو جاتا اسلام میں اتنی بڑی بات بول رہا ذمہ دار ہوں what i'm saying i'm responsible history دیکھ ہو جا کے میں شیعہ history کے بات نہیں کر رہا میں مسلمانوں کے history کے بات کر تھرڈ اسلام پیٹل نہیں ہوتی اور اس میں میرا مولا نہیں جاتا وہ میرا مولا جنگ نہیں جیتا اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ جنگ کردار سے بھی لڑی ہے علی نے اس لئے کے سامنے والے کے پاس جانور تھا اور علی پیدل تھے اور علی نے پیدل ہو کے اس مارا ہے وہ جنگ صرف ایک چیز سے جملہ ہر مسلمانوں کی کتاب میں کہ علی کا ایک وار علی کا ایک حملہ علی کا ایک حملہ سخلین کی عبادت سے زیادہ ہے کیا سن رہے یار سخلین میں چھڑے ماں اشارت فرماتے کہ ہماری عبادتیں بھی ہیں تو جس کا ایک وار جس کا ایک حملہ سخلین کی عبادت عبادت میں صرف نماز نہیں ساری عبادت ہیں تو اب سوچو ساری عبادت ہیں ایک طرف علی ایک طرف ہے وہ کل کی مجلس میں سننا یہ میرے مولا کا کردار ہے کہ اسلام کو اسی لئے تو شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سیوہ کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سیوہ کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری پورے اسلام میں دو چیزیں جسے اسلام مچا ایک علی کی ضربت ہے ایک حسین کا سجدہ اسلام کو زندہ کر جائے بس محدود وقت اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ایک ایسے شہید کا ماتم ہے آپ نے خوبصورت آواز میں دو جوانوں کو بہترین بچے ہیں ہمارے عشق بھائی کے بہت اچھے پیارے بچے کتنا اچھا پڑھا انہیں مولا باز کا بچے ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے سب کو تو بہترین مولا باز کا نوحہ پڑھا انہیں دوستو اب تیار ہو گئے آج ہر آدمی ابباز کے لئے آیا غازی کے لئے آیا کربلا کا ایسا عاشق حسین مولا باز سے بڑا کوئی عاشق نہیں تھا یاد رکھو مولا باز سے بڑا کوئی چہنے والا حسین کا نہیں تھا اس وقت ابباز اس پرسنالیٹی کا نام کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آئے یہ میرا بہت بڑا جملہ ہے علی کے خوابوں کی می ڈریم چائنڈ بول سکتے علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر ابباز دنیا میں آئے اور ہمیشہ کہا کہ بابا نے میرے لئے دعا کی تھی وہ علی جو کبھی ظاہری طور پہ کوئی مانگے ہی نہیں کیا مانگے کہ علی کائنات کا مالک ہے وہ علی جس کے لئے شاعر کہتا ہے ہاں وہ علی جو ہے سمالے ہوئے دست خدا وہ علی جو ہے سمالے ہوئے وہ علی کسی کے لئے دعا کرے اور شب نماز میں دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا آتا فرمانا اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکیوں سے جو کہتی ہیں کہ دعا کرو مولانا اولاد ہو جائے نماز شب پڑھو اس لئے کہ مولانے مولا باس کو نماز شب میں مانگا تھا اور حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا بیٹا بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو مولا ابباس کو مانگا اور ابباس جب دنیا میں آئے بی بی ام البنین خجرے سے باہر لے کر آئے مولا کھڑے مولا کے پاس لے کر آئے پہلا جملہ یہ کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ماں ہے نا گھبرا گئی علی نے کہا گھبرا امت ام البنین وہیں پر مولا حسین اور شہزادی بھی تھے بی بی زینب سلام اللہ مولا نے مولا حسین سے کہا بیٹا حسین ادھر آ مولا حسین آئے علی نے ابباس کو لیا اور حسین کی آغوش میں دی جیسی دیا ابباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی جارہا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کو دیکھا تو مولا حسین کا چہرہ اور ابباس کربلا میں تو اس وقت کہا تھا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی جارہ تھی اب جاتے ہوئے بھی آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا لیکن غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے ہاتھ کڑ گئے ایک آنگ میں تیر ہے ایک آنگ میں خون ہے اب اسے ساتھ آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا جو جو حاجات ہیں تمہاری دل میں مانگ لو عباس باب الحوائش ہے باب المراد آج ہر گھر میں عباس کا عالم ہے شان سے استاد کرو مولا عباس کا عالم آج آپ اٹھائیں گے حسین کی آگوش میں آئے تو آنکھوں کو کھول لیا مولا حسین کی زیارت کی اب یہاں شہزادی زینب بھی گھڑی بی بی زینب نے میرے مولا سے کہا بابا کیا ہمارا یہ وہی بھائی جس کا نام عباس ہے علی نے کہا ہاں بیٹا یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس بس دوستو شہزادی نے مولا حسین سے کہا کہ ماجائے کچھ لمحوں کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر بی بی نے کہ اگوش میں عباس آئے یاد رکھو ماں کی طرح پالا ہے عباس کو ماں کی طرح جیسے ہی زینب نے عباس کو لیا بھائی کے چہرے کو دیکھا ماتے پہ پیار کیا بڑی بڑی آنکھیں ہیں حسین اور خوبصورت خمر بنی حاشم ہے بھرے بھرے بازو ہے عباس کو ماتے پہ چوم کے زینب نے آہستہ سے کان میں کچھ کہا کان میں کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس انگڑائی لے کے آنکھوں میں آنسو آگئے علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا کہا بابا یہ مامہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ جب میرا عباس آئے تو میری طرف سے فاطمہ کی طرف سے سلام کر گئے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں آج اسی طرح رزوی کالج میں مولا عباس کا ذکر کرو مولا عباس رکھیں وہاں سے عباس کی زندگی کا آغاز ہوا آغاز ہوا بچپنے سے ایک ہی چیز ان کے کانوں میں آتی تھی جب سے ہو سمالا کہ تم کربلا کے لئے پیدا ہوئے تم کربلا کے لئے آئے تم کربلا کے لئے آئے پوری زندگی یہ سنتے ہوئے آئے اور جب کربلا پہنچے تو اس وقت 32 برس کا سندھا میرے آخر اور ایسی پرسنالیڈی تھی ایسی پرسنالیڈی تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ 32 سال پورا عرب جس کے نام سے گھبرادا تھا لشکر یزید کو کوئی اور پریشاری نہیں تھی حسین تو حسین ہے لیکن عباس کو حسین سے الگ کرو یہ پریشاری تھی نام تھا عرب میں نام تھا عباس کا یہی وجہ تھی ایسا یقین تھا عباس کو کہ جب شب آشور نو محرم کی رات کو اپنی تلوار کو شار کر رہے تھے سیکھل کر رہے تھے ایک سائیڈ پہ علی اکبر ہے ایک سائیڈ پہ خاسم ہے دونوں بچوں کے کاندے پہ ہاتھ رکھ شیر میدان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بچوں کل آدی فوج کو میں اکیلا دیکھ لوں گا آہستہ مت رو آہستہ مت رو کیا تڑب ہے کیا خواہش ہے میں کل کے دن کے لیے پیدا ہوا ہوں میں دیکھ لوں گا آدی فوج یہ خواہش کے ساتھ عباس رات گزار رات کے اور بھی واقعات ہے میں چھوڑا رات گزری صبح سے میرا مولا ہر وقت آکھے کہتا آقا مجھے مرنے کی اجازت دو ہمیشہ امام یہ کہتے عباس تمہ ہمارے لشکر کے علمدار آخر میں تو عباس نے آکھے کہا آقا جہاں لشکر چلا گیا مجھے بھی 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 مجھے محمد کے لاش خیمے میں آگئے خاسم بامال ہو گیا میں نے کتنی آسانی سے کہتیا آپ نے سن لیا خاسم بامال ہو گیا حسن کا یتیم کا لاش خیمے میں آئی عباس نے جا کے مولا حسین سے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے مجھے اجازت دو حسین تکلف کر کے خیمے کی طرف چلے دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو سفارش کے لیے لارے سفارش کے لیے لارے تو اس وقت حسین نے پکار کے عباس سے کچھ نہیں کہ بلکہ بی بی سکینہ سے کہ بیٹی آج تم چچا کی سفارش کر رہی ہو کل تماشا لگے ہر تماشے پہ سکینہ کہتی تھی چچا میرے رکھسان نیلے ہو گئے چچا میرے رکھسان نیلے ہو حسین نے کہا بھئی آج بی بی وں فاطمہ دعا دے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا باس میرا لال باس میرا بچہ بیٹا کا اجازت کے لیے ایک ایک بی بی کے پاس آئے سب کو خداحافظ کہا آخر میں میری مظلوم شہزادی کے پاس چلے گئے شہزادی کے پاس جب گئے تو ماں کی طرح اعترام کرتے تھے سر کو چھکا کے بیٹ کچھ نہیں کہا بی بی نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہتے ہو تو کہا بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجئے میرا مولا بالکل اکیلا ہو گیا بس یہ کہنا تھا شہزادی نے اپنے بازوں کو دیکھا پھر اب باز کے چہرے گرے بی بی نے کہ باز چاہ رہے خدا حافظ لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا جب میرے بازوں کے بوسے دے رہے تھے اکیس رمضان کو تو میں نے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا تمہارے بازوں میں رسن باندھی جائے گی تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی اب باز مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا لیکن سوچا کرتی تھی جس کے اٹھارہ بھائی ہو اور اب باز جیسا بھائی کس کی مجال ہے اب باز اب وہ دن آ گیا مولا باز کا چہرہ سرخ ہو گیا سرخ ہو گیا سوچنے لگے اچھا یہ دشمن یہ دشمن سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے چہرہ میری طرف دیکھو چہرہ سرخ ہے علی کا شیر نے خیمے کے پردے کو ایسے ہٹایا ہٹا کر پورے میدان پہ نگاہ دالی اور فوج کو دل میں کہنے لگے کہ اب میں بتاؤں گا آکے کے کا اس لیے کہ تم نے خاسم کو شہید کیا میں آکے بدل لوں گا اور محمد کو کیا یہ بچے پیاسے اللہ تش کہ رہے میں آکے بدل لوں گا علی کا شیر یہ سوچتا ہوا حسین کے پاس پہنچا حسین نے کچھ نہیں کہا اپنے ہاتھ کو ایسے کیا عباس کے شانے پہ رکھا رکھے گا عباس دلوار نہیں جلانا عطاعت امام کے سامنے عباس نے سر جھو اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کا اوبیڈین مدی کیسے ہوتا اپنی ساری خواہشات کو حسین کی مرضی پہ خربان کر دیا اسی لیے اللہ نے عباس کے دروازے کو باب المراد بنا دیا باب الحوائج بنا دیا خاندان اہل بیعت کا پہلا شہید ہے جو باب الحوائج کہلایا ساتھوے امام باب کا زمانہ ہے مولا باس تو کربلا میں بس سر کو چھکا لیا یہ یہ نہیں کہا آخا میں تو کربلا کے پیدا ہوا نا مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دی کہا نہیں جو میرے حسین کی مرضی وہ میری مرضی سر کو جھگا کے عباس تلوار کو لیا نیزے پہ مشک سکینہ کو باندھا سیدھا نہر پہ آئے بس میں نے مدیس ختم کر دی پانی لے جب واپس آ رہے تھے حسین در خیمہ سے عباس کو دیکھ رہے کہ نہر سے علم بلند ہوا بس دوستو میں نے ختم کر دی مجھے نہر سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسین کی طرف بڑھا تھا جب بڑھا تھا ایک دم حسین کا چہرہ سرکھو گیا اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی سیدھی جنب سے بھائی جانب آ گیا میرے غازی کا سیدھا جانب گتا ہو گیا حسین دیکھ رہے پھر ایک منصل ایسی آئی کہ چہرہ سرکھو گیا آنکھوں میں آسو آ گئے اب علم سیدھا ہو گیا دوسرا جانب ہوا اب اب پاس کی کہ پانی غیمے تک پہنچے لیکن ظالم حرمولہ کا تیٹ چلا سکینہ کی مسجد گئی اب پاس نا امید ہو کہ فوج کی طرف مر گئے بس ایک منٹ میں ختم کرنا مجلس جب اندر گئے فوجوں میں دھستے گئے اتنا زخمی کیا میرے مولا کو کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہ تھا ایسا دوستو سر پہ گرز آیا علی کا لال زمل نہیں سکا کہ آقا میرا آخری سلام حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے کمر کو پکڑ کے کہا اب تمہارے بعد حسین زندہ کہ سلام